اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے ہر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ 9 سے 10 سال تک ہی بچی کا بہت ہی پہلا سب فروکر ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جس کے لیے میرے پاس یہاں پہ پرنٹڈ دو بٹا موجود ہے جس کے ساتھ میں نے یہ لیس لگانی ہے ملٹی کلر کی اس میں کافی پرنٹڈ جو پرنٹ ہے کافی کلر فور پرنٹ ہے تو میں نے یہاں پہ پرنٹڈ ہی اس کے ساتھ یہ لیس لے ل ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو پرنٹ ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ کچھ اسی کسی اس کا پرنٹ ہے بہت ہی پیارا سا ہمارا لون کا یہ ڈریس تھا جس کے ساتھ کا یہ دو بٹا ہے اور اس کے جو یہاں کے بورڈرز تھے نا یہ والے میں نے الگ کر لی ہیں ان بورڈرز کے ساتھ میں ڈیزائننگ بناوں گی مین ڈیزائننگ یہی ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے علاوہ جو آورال اس کی کٹنگ سٹیچنگ وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں آپ نے ویڈی کر لیا ہے اور لمبائی یہاں پہ میں نے جتنی مجھے چاہیے 32 انچز تک میں نے لی ہے اور یہاں پہ جتنی اس کی چڑائی بن رہی ہے یعنی 14 انچز وہ میں نے 15 انچز یہ میں نے ساری لے لی ہے کیونکہ اے لائن فوق کی شیپ بناوں گی یہاں سے اب جو اس کی فالٹڈ سائیڈ ہے وہاں سے شلڈر کے لیے 6.5 انچز پہ نشان لگایا ہے اسی دیکھ اسے 7 انچز پہ میں آر مول کے نشان لگاوں گی کیونکہ ہاف انچز اوپر سے کٹنگ میں بھی چلا جائے گا اور جب ہم اس کا ج دیزائن بنانے کے لیے اندر سے کٹنگ کریں گے تو اس میں کور ہو جائے گا 8.5 انچز تک یہاں سے میں نشان لگاوں گی چسٹ کا اور یہاں سے آر مول کی شیپ بنا دوں گی اور ایک انچ ایکسٹر یہاں سے کٹنگ کا مارجن رکھ لوں گی یہاں سے نیچی کی طرف 4 انچز پہ پہلے ایک لائن را کروں گی اس طرح سے اور یہاں سے 7.5 انچز تک یہاں پہ میں فٹنگ کا نشان لگاوں گی اور ایک انچ یہاں سے ایکسٹر لوں گی 1 انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے یہاں سے اس کا بھی میں نشان لگا لوں گی اور نیچے اس کو اے لائن شیپ دیتے ہوئے نیچے کے طرف ڈرو کروں گی اور نیچے بلکل کورنر پہ نہیں لے کے جانا تھوڑا سا اوپر ہی اس کو میں نے باہر نکالنا ہے کیونکہ نیچے سے جو کورنر ہوتا ہے وہ ہم راؤنڈ شیپ میں کٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے پہلے میں نے اس کی یہاں سے فٹنگ والی جگہ سے اس کو ملایا اب نیچے سے 2 انچز تک یہاں سے مارک کر کے اس کو تھوڑا سا راؤنڈ شیپ دوں گی اس سے بہت اچھی سی شیپ آتی ہے فروگ کی اور جب کٹنگ والی لائن ہے اس کو بھی میں نیچے تک لے جاؤں گی 1 انچ ایکسٹر جو میں نے رکھتے ہوئے باہر سے راؤ کیا تھا تو اب انہی کے اوپر سے میں اس کی پہلے کٹنگ کر لوں گی جس طرح سے ہمیں ایلائن فروگ کی کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ بھی اس کو سیم اپنے حساب سے میئرمنٹ کر کے کٹنگ کر سکتی ہیں اس میں کوئی چینجنگ میں نے نہیں کیا صرف اس کی جو تھوڑی سی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھی بہت ہی پیارا سر ڈیزائن اپنی بیبیز کے لئے بنا سکیں اگر اس طرح کے بٹے موجود ہوں گھر میں تو آپ ان کو اس طرح سے کارامت بنا سکتی ہیں اپنی بیبیز کے لئے تو یہاں سے 3 انچز پر میں نیک کی ویٹس کروں گی اور یہاں سے صرف نشان لگانا ہے میں نے کیونکہ میں نے آرمالز کو اوپر سوری شولڈر کو یہاں سے ترچہ کرنا ہے نیک تک اور یہاں سے نیک کا نشان لگا لوں گی سینٹر میں بھی کٹ لگا لوں گی اس کے بعد فرنٹ اور بیک سائیڈ کو الگ کروں گی اور جو فرنٹ سائیڈ کے آرمالز ہیں ان کو تھوڑا سا آف ہاف انچ تک مزید اس طرح سے راؤنڈ شیب میں ڈیپ کروں گی اب میں اس کو کھولتی ہوں تو جو ڈیزائننگ ہم نے کرنی ہے اوپر والے حصے میں کرنی ہے نیک والی سائیڈ سے تو یہاں سے جو ڈیزائننگ ہم نے کرنی ہے اس کے لئے میں اس کو ایک دور پھر سے فول کر لیتی ہوں فول کرنے کے بعد آرمالز سائیڈ سے 3 انچز پر اوپر سے نیچے کی طرف 3 انچز پر ایک نشان لگایا اب گلے والی سائیڈ سے 6 انچز پر میرا نیک آئے گا یعنی گلہ اور میں 7 انچز پر یہاں پر مارک کروں گی ایک انچ ایکسٹر لے رہی ہوں اور اب اس نشان کو آرمال وائی نشان کے ساتھ راؤنڈ شیپ بناتے ہوئے میں بلا لوں گی اس ٹھیک سے اس ٹھیک سے میں نے اس کی راؤنڈ شیپ بنا لیا اب اس کی اوپر سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اس کے بعد یہ کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے نیچے کی طرف 4 انچز پر میں دوسرا نشان لگاؤں گی کیونکہ جو فریل ہے میری 3 انچز تک ہے جو میرے بورڈرز ہیں تو میں 4 انچز لے رہی ہوں اس ٹھیک سے 4 انچز پر راؤنڈ شیپ میں ڈراؤ کرنے کے بعد اس ٹھیک سے اس کی بھی میں نے لائن لگا لیا اور اب اس کی اوپر سے بھی میں کٹنگ کر لوں گی آپ چاہیں تو بغیر کٹنگ کے بھی یہ والا سٹپ بنا سکتی ہیں یہی والی ڈیزائننگ بغیر کٹنگ کے بھی آپ بنا سکتی ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو یہ اس کی فائنل کٹنگ کی لک ہے اب جو سلیوز کا فیبرک ہے 7 انچز اس کی چڑھائی ہے تو لمبائی کافی زیادہ ہے تو یہاں سے مجھے جتنی لمبائی چاہیے وہاں تک نشان لگاؤں گی یعنی 15 انچز تک مجھے صرف لمبائی اس کی چاہیے اب لمبائی والی سائٹ سے 3 انچز پر مارک کرنے کے بعد اس طریقے سے آرمال کی شیپ بنائی ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کر لوں گی آگے سے میں نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی ہلکی اسی اس کی شیپ دوں گی آگے سے میں نے سلیوز کو کھلا رہنے دینا ہے اور یہاں سے ہماری سلیوز کی بھی کٹنگ کمپلیٹ ہے اس کے بعد جی مشین پر جلتے ہیں تو سب سے پہلے نیک بنا لیتے ہیں چھوڑائی اس کی آرڑی میں نے لی ہوئی ہے اور اس کی لمبائی ہے میں صرف 5 انچز تک لوں گی 6 انچز تک نہیں لینی تو یہاں پہ یہ میرا کافی بڑا نیک ہو جانا تھا یہ بوٹ نیک میں بنا رہی ہوں یہاں پہ اگر آپ بوٹ نیک نہیں بنانا چاہ رہی تو آپ نے پھر یہ چھوڑائی نہیں لینی جو میں نے لی ہے آپ نے صرف 5 انچز تک ہی اس کی چھوڑائی رکھنی ہے یہاں پہ میں نے اس کو 6 انچز تک لے لیا ہے جو کہ سلائی ہونے کے بعد 6.5 انچز بن جائے گا یہ بوٹ نیک بنا رہی ہوں اب جو اندر سے فیبرک نکلا ہے اس فیبرک کو رکھ کے ایکسٹر ایک میں نے فیبرک لیا ہے ڈبل فول کر کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی اور اب اس کے برابر میں کٹ کر کے یہاں سے نکالوں گی پیس جو کہ میں نے گلے کی نیچے لگانا ہے اور یہ پیس تقریباً ایک سے ریڈے چڑھائی میں نکالوں گی اس طرح سے اگر آپ بگنر ہیں تو یہاں پہ پہلے اس کو میئرمنٹ کر کے نشان لگا لیں اور پھر کٹ کر لیں اب یہ جو میں نے فیبرک نکالا ہے یہ میں گلے کی نیچے لگاؤں گی سوری سیدھی سائٹ پر رکھ کے لگاؤں گی میں بغیر چیپی کے بنا رہی ہوں آپ اگر بکرم وغیرہ لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں سیدھی سائٹ پر میں اس کو رکھ کے اس لیکے سے تو میں پٹی کو سٹچ کروں گی اور اس کو بالکل آرام سے ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور سلائل لگانا ہے یہاں سے کسی بھی چیز کو کھینچ کے نہیں لگانا بلکل آرام سے یہ سلائل لگانا ہے کیونکہ بغیر بکرم کے نیک بن رہے تو اگر ہم کھینچیں گے تو فنشنگ بلکل بھی نہیں آئے گی اور سیدھی سائٹ پر لگا کے پھر میں اس کو بعد میں الٹی سائٹ پر آپ کو پلٹ کے بھی دکھاتی ہوں اور بہت زیادہ فنشنگ کے ساتھ یہ بن بھی جائے گا یہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی اب اس کے اندر کٹس لگا لوں گی تاکہ جو راؤنڈ شیپ اچھے سے اس کی مر جائے یہ دیکھیں کہ اس کو الٹی سائٹ پر پلٹوں گی اور تھوڑا تھوڑا سندر فول کرتے ہو اس کے کنارے پر سلائل لگا لوں گی اس طریقے سے یہ بھی بہت ہی آرام سے فولڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ لون اور کارٹن کے جو ڈریس ہوتے ہیں لون کارٹن کا جو فیبرک ہوتا ہے یہ بہت ہی آرام سے ایزی لی بغیر بکرم کی بھی کور ہو جاتا ہے تو آپ بنا سکتی ہیں اس کو بہت ہی آرام سے اس طرح کے مزید اگر آپ کو بیبیز کے لیے ڈیزائنز دینے ہو تو میرے چینل کو ضرور ویزر کریں اب گلے کی اوپر میں لیس لگاؤں گی جو میں نے ملٹی کرر کی لیس آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی وہ والی لیس ہے اب یہاں سے لیس کو بھی بلکل نہیں کھینچنا راؤنڈ شیپ میں لگا رہی ہوں تو بہت ہی آرام سے لگانی ہے ورنہ اگر کھینچ کے لگائیں گے تو یہاں بھی فینشنگ نہیں آئے گی میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے بوٹ نیک بنائے ہے اگر آپ نے بوٹ نیک نہیں بنانا تو پھر اس کی چڑائی آپ کم کریں گی ایک سے ڈیڈ ایچ تک اس کی چڑائی کم ہوگی گلہ آلریڈی تیار ہے اب میں سب سے نیچے والا حصہ لوں گی اور اس کے اوپر جو میں نے آپ کو بورڈر دکھائے تھی ان کے ساتھ میں نے فریل بنا لی ہے چھوٹوٹی سی پلیئرز بنا کے ایک سلائی کے ساتھ اس کی میں نے فریل تیار کر لی ہے اب اس کے اوپر سیدھا کر کے رکھوں گی فریل کو بھی اور میری شرٹ بھی جو ہے وہ سیدھی ہے سوری فروق کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ بھی سیدھا پڑھا ہوا ہے اور اس کی جو فریل ہے وہ بھی سیدھی پڑھی ہوئی ہے اور اس طرح سے اس کو میں پہلے والے سلائی کو دباتے ہوئے یہاں پہ اس کی سلائی لگاتی جاؤں گی اور فریل لگاتی جاؤں گی تو پہلے فریل بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی آرام سے آسانی سے لگ جاتی ہے اگر آپ بینگنرز ہیں تو پہلے لازمی فریل کو تیار کر لیں پھر ہی اس کو لگائیں اس طرح سے بہت ہی آسانی سے فریل لگ جاتی ہے ایکسٹر فریل کی آگے سے کٹنگ کر لوں گی اس کے بعد اس کی اوپر والا جو حصہ لگانا ہے اس کا سینٹر مارک کر لوں گی اور اب اس کا نیچے والا جو حصہ ہے اس کا بھی میں سینٹر مارک کر لوں گی دونوں کا سینٹر میں کٹ لگاؤں گی کٹ لگانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے کٹ بھی نظر آ رہا ہوگا میں نشان بھی لگا لیتی ہوں اس نشان کی اوپر اس کٹ کی اوپر اس اوپر والے اس کے کٹ کو رکھوں گی اس ٹھیکے سے سینٹر میں اسے سلائل لگانے ہی سٹارٹ کروں گی پہلے اس کی ایک سائٹ کو سلائل لگاؤں گی یہ دیکھیں اس ٹھیکے سے پہلے اس کی ایک سائٹ پر سلائل لے کے آنگی لاسٹ تک سلائل کو لے کے آنگی یہاں سے تھوڑا بہت ہمارا یہ اوپر والا حصہ کم ہوگا کیونکہ یہ کٹنگ کیا ہوا فیبرک تھوڑا سو ہو جاتا ہے لیکن اس میں پرابلم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے فرنٹ سائٹ ویسے بھی ہماری تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ میں نے اوپر والا حصہ لگا لیا ہے اب نیچے سے تمام فیبرک اوپر کی طرف کرتے ہوئے یہاں پہ میں لیس لگوں گی اور ریس کے سینٹر میں سلائل لگاؤں گی جس شیپ میں میں نے لیس لگائی ہے اسی شیپ میں یہاں پہ رکھ کے میں لیس لگا رہی ہوں یہی والی جو ڈیزائنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو آپ پرنٹیٹ کے لیوہ پلین سوٹوں کے اوپر بھی کریں تو بہت ہی زبردست سلائل لگے گی بیبیز کے ساتھ پہنے ہوئی بھی بہت اچھی لگتی ہے اسی ڈیزائن کو آپ اپن شرٹ پر بھی بنا سکتی ہیں یہی ڈیزائن بنانے کے بعد سینٹر میں سے آپ اس کو کٹ کر لیں اور اس کو اپن شرٹ بنا لیں تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اب اس کی اوپر والے حصے میں بھی میں فریل لگا لوں گی اسی طریقے سے جیسے میں نے نیچے والے حصے پر لگائی تھی سیم اسی پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے لگاؤں گی آپ کو پھر سے لگا کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتی جاؤں گی اس کے علاوہ بھی دوبٹے کے ساتھ بہت پیارے پیارسے آئیڈیاز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں کسی کے ساتھ ہم اپنے فینسی دوبٹوں کو کارامت بنا سکتی ہیں تو اس کے بہت زبردستے آئیڈیاز ہیں اب اس کی اوپر والے حصے بھی اس کے ساتھ سٹیچ کر لوں گی جو کہ میں نے پہلے کی طرح ہی کیا ہے سینٹر میں سے اور یہاں پہ اس کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کی اوپر بھی میں لیس لگا لوں گی تو لیس لگاتے ہوئے نیچے والا جو تمام فیبرک ہے اس کی اوپر کی طرف لازمی کرنا ہے تاں کہ وہ نیچے کی طرف دب جائے اور فینشنگ بہت اچھی سی آ جائے بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بھی بہت پیارے پیارسے ڈیزائنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں آپ چینل کو ضرور ویزٹ کریں اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا کیونکہ اس چینل پہ آپ کو ڈیلی کی نئی نئی ویڈیوز ملتی ہیں بیبیز کی حوالے سے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے میں بیبی بائے کے لیے بھی بہت پیارے پیارے سے ڈیزائنس شیئر کروں گی اسی چینل پہ چونکہ بہت ساری میری سسٹرز نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہاں پہ اس لیس کو بھی میں لگا کے کمپلیٹ کرلوں گی اور الٹا کرنے کے بعد جو ایکسٹر بائی کی طرف فرل نکر رہی ہے اس کی میں کٹنگ کروں گی یہاں سے تو کٹنگ کرنے کے بعد میں سیدھا کر کے آپ کو اس کی جو شیپ ہے وہ دکھا دیتی ہو یہ دیکھیں ہماری جو فروگ کی مین جو ڈیزائننگ ہے وہ تو میں نے بنا لی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں اس کی بہت زبردستی ڈیزائننگ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گی تو اب اس کے آرمال میں سیمپلی اس کے شرڈر کی سلائی لگاؤں گی سلیو اس کو ساتھ اٹیج کر کے سیمپل فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد میں اس کا جو دامن ہے اس کے اوپر بھی لیس لگا لوں گی آپ کو بتاتے چلوں گی جو فرنٹ سائیڈ ہے ابھی یہ ڈیزائن بنانے کے بعد میری دو انچ تک یہ اس کی لیندھ کم ہو گئی ہے تو جو بیک سائیڈ ہے اس کی تھوڑی سی ایکسٹرا ہو جائے گی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے ہماری مزید ڈیزائنر کو ہو جائے گی جو کہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فرنگ کو تیار کر لیا ہے بیک سائیڈ کو سٹیچ کیا اور بیک سائیڈ کی نیک کی اوپر بھی میں نے پٹی لگا لیا ہے سلیوز کو اٹیج کر لیا ہے سیمپل سیدھی سلائی میں نے سلیوز کی لگائی ہے اور فٹنگ سلائی بھی لگا لیا آپ کے سامنے ہے اوورال اس کی جو لک ہے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کے نیک کی طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں ڈبل لیئرز میں ہماری جو فرنگ لگی ہوئی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ایکسٹرا فیبرک میں نے یوز نہیں کیا اسی کا جو اپنا بورڈر تھا اس کو میں نے یوز کرتے ہوئی یہاں پہ ڈیزائننگ کی ہے پرنگ بھی ماشاءاللہ سے اس کا کافی خوبصورت ہے اور جو بیک سائیڈ ہماری ایکسٹرا ہو گئی تھی یہ دیکھیں میں نے اس کو راؤنڈ شیپ میں کر کے بہت ہی پیاری سا ہائی لو فرک کا اس کو شیپ دے دی ہے یہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے فرنٹ سائیڈ ہماری بلکل سیدھی ہے اور جو بیک سائیڈ اس کو میں نے راؤنڈ شیپ دے دی ہے ٹیل فرک کی اس میں شیپ آگئی ہے ایک ہی فرک کے اندر دو تین ڈیزائن آپ کے سامنے ہیں کیسی لگی ہے یہ آج کی فرک کی ڈیزائن آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے اللہ حافظ